بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین گلگت بلتستان کے لوگوں جناب وزیر اعلیٰ جناب گوونر گلگت بلتستان فیصل وارڈا جنہوں نے اس طرح بھی تقریر کیا کہ الیکشن ہونے لگا علی امین گنڈاکپر فیڈرل منسٹر اور میں خاص طور پہ منشن کرنا جاتا ہوں چیئرمن مابڈا جن کی جنون جنون کی حد تک جو لگا ہوئے اس پروجیکٹ سے اور جو آگے بھی ان کا پلانز ہیں جو آگے ہم ڈیمز بنانا چاہتے ہیں میں آپ کو خاص طرح پہ آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرات دیکھیں قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ آگے کا سوچتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد وہ کیا دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہماری قوم کس طرف جائے اور پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلے کرتی ہیں کبھی بھی کوئی قوم نے بڑا کام نہیں کیا جو مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہیں بڑے فیصلے ہی بڑی قومیں بناتی ہیں اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹن چیز کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے اپنے انسانوں کے پر سرمایہ کاری کرتی ہے وہ اس اس طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے جس جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں زندگی کی ریس میں یعنی جس کو ہیومن ڈیولپنٹ کہتے ہیں جتنا آپ اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے ان کی تعلیم پہ ان کی صحت پہ اور اتنا ہی امپورٹنٹ کہ ان کو انصاف دینے پہ رول آف لاؤ جس کو کہتے ہیں ایک قوم میں جب انصاف ہوتا ہے تو قوم ویسے ہی ازاد ہو جاتی ہے ظلم سے ازاد ہو جاتی ہے اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو قوم میں جب اوپر گئی ہیں ان کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں رول آف لاؤ آیا ہے قانون کی بالا دستی تعلیم کے اوپر زور دیا گیا اور پھر یہ دیکھا ہے لوگوں کا جب آپ دھیان رکھتے ہیں تو ظاہر آپ ان کی صحت کا دھیان رکھتے ہیں آپ ہسپتال بناتے ہیں آپ پرائمری ہیلتھ کیر کو بہتر کرتے ہیں لیکن یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ایک قوم دورندیش ہوتی ہے جو کہ بڑی قوم بنتی ہے چائنہ کی ترقی دیکھ لیں آپ چائنہ کی کمال یہ ہے کہ وہ تیس تیس سال کے پلان بنے ہوئے ہیں ہم جب چائنہ گئے تو ان کی اتنے آگیا لمبے پلان بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پہلے سے سوچتے ہیں کہ آگے ہمیں پانی کا مسئلہ آئے گا ہمارے وہ علاقے پیچھے رہ گیا ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے تو ان کی بہت بڑی یہ خوبی ہے اس قوم کی کہ آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گئے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تیس سال پہلے کہ چائنہ دنیا کی وہ قوم بن جائے گی جو اب خوف سدہ ہیں باقی قوم میں کہ یہ اب چائنہ کی ترقی سے ڈرے ہوئے ہیں جتنی تیزی سے وہ آگے جا رہی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے جب میں چائنہ گیا ہم نے جب ان کی کومنس پارٹی سے بات جیت کی تو ہمیں پتا چلا کہ ان کا کتنا بڑا ترقی کا راز ان کی دورندیشی ہے بڑی آگے کا سوچتے ہیں یہ اور جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے یہ شورٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے جو جب ڈیموکرسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی کو پر زور لگاؤ کیونکہ ہم نے الیکشن میں وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے یہ سوچ کی وجہ سے آج یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اللہ نے اتنی بڑی نیبت دی ہے دریاؤں کی پانی کی اور یہ جو ہمارا گریڈینٹ ہے یعنی ہم پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے اوپر ہائٹ سے لے کے سمندر تک ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ سب سے سٹیپ ہے اس کے اوپر بارہ موسم ہے کلائمیٹک زونز ہیں کے ٹو سے لے کے سمندر تک آپ جائیں اور پھر اس کے ہمارے دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم اتنی بجلی بنا سکتے تھے اب تک جب ہماری شروع میں جو اصل ترقی ہوئی پاکستان میں تربیلہ ڈیم بنائی منگلہ ڈیم بنائی سستی بجلی کے اوپر پاکستان کی انڈسٹری کھڑی ہونی شروع ہو گئی لیکن ہم نے یہ نوے کی دہائی میں یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا یعنی جب آپ کس پیسے دیتے ہیں باہر سے امپورٹ کر کے فرنس آئل لے کے آتے ہیں یا جو آپ گیس لے کے آتے ہیں یا کوئلہ لے کے آتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ دولر کتنے اندر آ رہے ہیں کتنے باہر جا رہے ہیں جب آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ جب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے یعنی زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں کم اندر آ رہے ہیں وہ ملکی معاشی حالات اس کے بعد نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ کا یہ خسارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی آپ کے ملک میں کم ڈالر آ رہے ہیں باہر زیادہ جا رہے ہیں تو جیسے ہی خسارہ بڑھتا جاتا ہے روپیہ کے اوپر پریشر پڑتا ہے روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے تو روپیہ شروع ہوا تھا ایک وقت پہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو پانچ روپیہ دس روپیہ کا ڈالر تھا تو آج روپیہ کدھر چلا گیا ہے کیونکہ ہمارے ڈالر زیادہ ملک سے باہر جاتے تھے کم ملک میں ڈالر آتے تھے خسارہ بڑھتا جاتا تھا ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا تو اس کا مطلب کہ روپیہ کے اوپر پریشر پڑھنا تھا کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے روپیہ نیچے آ جاتا ہے تو جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے کہ ہم نے فرنس آئل یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانی شروع کی تو اس کا پریشر پڑھنا شروع ہوا ہماری کرنسیگ پہ یہ یاد رکھیں جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریب آدمی کو اثر ہوتا ہے غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے انڈسٹری لگائے وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہے تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے ہم نے اس کی بجائے امپورٹڈ فیول کے پر بجلی بنانی شروع کی اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے پر بھی افیٹ گیا انڈسٹلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے ہم ڈی انڈسٹلائز کرتے رہے ہمارے مقابلے میں جو اور ملک تھے ہمارے سے پیچھے تھے وہ زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے اور اس میں ساری ساؤتیس ایشیا میشن ٹائگرز ان سب کی مثال ہے ہمارے سامنے تو یہ جو آج ہم نے اس کی بڑا فیصلہ کیا ہے ایک ایسی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں دیامیر باشا ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی کیوں جنرل مظلم یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری چائنہ نے پانچ ہزار بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی اسی ہزار ہیں لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ پانچ ہزار ہیں ہماری تین ہیں یہ تیسری بنے تین دو ہیں یہ تیسری بنے جا رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی اپنے ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا اس کا اور یہ جو یہ جو باشا دیامی اور باشا ڈیم آپ کو پتہ ہے یہ آج سے پچاس سال پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوا بنانے کا اس کی سائٹ تو پہلے سے تھی کیونکہ زبردست سائٹ ہے اس کی یعنی جو جو راک سٹرکچر ہے یہ جو پتھر ہے اس کے اس سے بہتر جگہ ڈیم کی ہو ہی نہیں سکتی نیچرل ڈیم ہے چالیس سال پہلے فیصلہ ہوا اور آج جا کے ہم اس کے پر کام شروع ہوا ہے تو یہ اگر آج ہم پیچھے دنیا آگے نکلی ہے اور ہم اپنے اوپر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی وجہ ہے اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں اس کے بعد اور ڈیمز کے پوری بنایا ہوا ہے ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اگلی ڈیم کے پر جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی اس سے ہوگا کیا نمبر وان کہ ہمیں کوئی روپے پر پریشر نہیں پڑے گا ہمارے فورن ایک سینج پر پریشر نہیں پڑے گا اپنی اپنا فیول ہوگا یعنی جو پانی ہے وہ پاکستان کا ہوگا امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا دوسری چیز اور ایک اور پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج سے ساری قوم اب ہم اس طرف میں نے ساری قوم کو اس طرف لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں درخت اگانے ہیں دس ارب درخت ہم نے فیصلہ کیا اگانے کہا وہ کیوں کیونکہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے آگے کلائمٹ چینج سے گلوبل وارمنگ سے اس کا مطلب کہ جب ٹیمپورٹ بڑھتے جائیں گے تو پاکستان وہ ملک ہے وہ دس ملکوں میں جدر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ جو جب آپ پانی کے پر بجلی بناتے ہیں تو ہم گلوبل وارمنگ میں اضافہ نہیں کرتے جب ہم کوئلے پہ بناتے ہیں یا ہم فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ گرمی پیدا کرتی ہے یعنی گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتی ہے تو دونوں طرح ہمیں فائدہ ہے نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا فیول اور نہ ہمارے محلیات کے اوپر اس کا نیگٹیف اثر پڑے گا اور پھر جو آج کل ضرورت ہے سب سے بڑی میری قوم کو نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے مشکل وقت سے ہم گزر پہلے رہے تھے پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو شٹ ڈاؤن کیا گیا اس سے بہت بڑے بہت بڑی بے روزگاری پاکستان میں پھیلی ہے اور کیونکہ میں یہ سارا آپ کا علاقہ جانتا ہوں گلگت بلتستان کا اور یہاں چلاس کئی دفعہ میں آیا ہوں پچھلے تیس سالوں میں تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں سارا اوپر علاقہ ٹورزم کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ گرمیوں میں ٹورزم آئے اور پھر ہر جگہ گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے لوگوں نے بڑا ذریعہ معاشر آمدنی ہے لوگوں کی تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا متاثر ہوا ہے یہ سارا علاقہ میں چیف منصر صاحب سے کہوں گا کہ ایس سو پیز کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں کہ ان علاقوں کے اندر ٹورزم کھولنی شروع کریں اب یہ دنیا کے اندر اس اس کے پر کافی کام ہو چکا ہے کیونکہ ہم ہم دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں وہاں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ ٹورزم کھول رہے ہیں ظاہر ہے اس طرح کی ٹورزم نہیں ہو سکے گی جو کہ جو کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے کی تھی لیکن ابھی آپ شروع کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کھولنا اور آہ ایس او پیز اس کے ڈیویلپ کر دیں ہم آپ کو اپنی این سی او سی سے آپ کو بھجوا دیں گے کہ کیا کس طرح کی آپ کو چاہیے ہیں آہ اور وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کھولنا شروع کریں لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی چلاس کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے یہ جس طرف آپ جا رہا ہے یہ چلاس مجھے یاد ہے میں ہی آتا تھا تو یعنی لوگ چلاس کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے دنیا آگے نکل رہی تھی اور بڑا ویران علاقہ تھا یہاں ٹورزم بھی ٹورس بھی یہاں اتنا زیادہ نہیں رکھتا تھا وہ اوپر چلے جاتے تھے ہنزہ نگر اور دوسری طرف نکل جاتے تھے پھندر کی طرف اور چترال کی طرف تو یہاں لوگ مس کر جاتے تھے تو اب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک زبردست موقع ملا ہے کہ یہ جب جیسے جیسے یہ ڈیم بڑھتی رہے گی بزنس ایکٹیوٹی بڑھتی جائے گی یہ جب لیک بن جائے گی بڑی یہ الادہ ایک ٹورزم ریزورٹ ٹورسٹ ریزورٹ بن جائے گی لیکن جو آپ کا کیڈٹ کالج بن رہا ہے اس سے اصل میں قومیں تو بدلتی ہیں جب ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے تو بہترین تعلیم کا جب ادارہ بن جائے گا یہاں جو جو مجھے چیرمن عوابڈا نے بتایا ہے کہ بڑا زبردست بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے لیے پیسے بھی الوکیٹڈ ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح جلاس کے لوگوں کے لیے ایک موقع ملے اور اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے اور میں نے مجھے یہ بھی شور کیا گیا کہ آپ کو بجلی مفت مل رہی ہے ٹھیک ہے ہاں بجلی مفت مل رہی ہے آپ کو جنرل مفت مل نے مجھے بتایا ہے تو میں آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہم اگر آپ کے لیے ہم نے بجٹ اس پاری بڑھایا تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں ہماری گورنمنٹ کی پالسی ہے کہ جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام پیچھے رہ گئی ہے ہماری پرائیورٹی وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں ان کو اٹھانے کے لیے ہماری ڈیویلپنٹ جو ہوئی ہے اب تک وہ زیادہ پیسہ تھوڑی سی جگہوں پہ شہروں پہ لگ گیا جو جو ملک کا پیسہ جب تک ہم جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کے اوپر نہیں پیسہ خرچ کریں گے تو وہ تو اور پیچھے رہ جائیں گے تو گلگت بلتستان کے اوپر ہم نے پورا زور لگایا کہ آپ کا بجٹ بڑھے جو مرج اب ہو گیا جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کے اوپر ہم پوری طرح وہ حالانکہ مشکل حالات کے اندر ہم مرج دسپس یعنی کہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کو ہم پوری طرح فرنڈ کر رہے ہیں اور تیسرا بلوچستان جو ہمارا ہے تو زمینی طور پر سب سے بڑا صوبہ لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہم نے اس پر ہی بلوچستان کو پیسہ دیا ہے کبھی بلوچستان کے پاس پہلے اس طرح کسی گورنمر نے نہیں پیسے دیا مشکل حالات کے اندر اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو میں آپ کو آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں اس ڈیم کی اس سے آپ دیکھیں گے وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ جلاس کی خاص طور پہ اور گلگت بلتستان کی یہ تقدیر بدل دے گا شکریہ